ہاتھوں کو اٹھائیے جس کے پاس ایک ہاتھ ہے وہ ایک ہاتھ اٹھائے گا جس کے پاس دو ہاتھ ہے صحیح سلامت ہے اس میں کوئی پیماری نہیں ہے وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا اگر بغل میں آپ لوگ دیکھ لیجئے کون آدمی ایک ہاتھ والا ہے اور کون آدمی دو ہاتھ والا ہے جس کے پاس ایک ہاتھ ہے وہ ایک ہاتھ اٹھائے گا جس کے پاس دو ہاتھ ہے صحیح سلامت ہے وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا کیونکہ افتر پرواز حبیبی کسی دنیا دار کے نام پر نہیں اٹھوا رہا ہے بلکہ نماز احمد مختار کے نام پر اٹھوا رہا ہے ہاتھ کو اٹھائے رہیے اٹھائے رہیے لہراتے ہوئے میرے ساتھ پورا مجمع کہہ دے یا حسین ارے دیوانو یہاں سے نہیں یہاں سے آواز نکلے یہاں سے پورا مجمع بول دے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میرا ایمان ہے میرا ایمان بولتا ہے میرا ایمان بولتا ہے کہ جو ہاتھ نماز سرکار کے نام پر اٹھ جائے اس ہاتھ میں کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی اپنے ہاتھوں کو بیماری سے بچائیے اور پھر سے لہرہ کر کے میرے ساتھ بکاریے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اب اسی جذبے کے ساتھ اختر پرواز ابھی بھی چنگشے راہ فضلات کے حوالے کرنے گا رہا ہے تیار ہو جائیں حالے رسول کی موجود کی ہے حاضر کرتا ہوں سماتھ فرمائیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دیکھئے آپ انہاں ذرا بھی کمزور پڑھیں گے اس لیے میں پچاس پرزینٹ ہو جاؤں گا اس لیے جائے سے میں اشارہ کروں آپ چلنی سے شروع ہو جائیں کیا بولیئے زور سے زور سے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کی تبلیخ کو رکنے نہیں دیں گے اسلام کا پرچم کبھی جھگنے نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے دیر جیت لیا ہے دیر جیت لیا ہے اب لگ رہا ہے کہ میں اللہ پورا میں پورا ہوں ماشاءاللہ خدا پاک آپ حضرات کی آواز پہ اپنی رحمت اور برکت ناظر فرمائے دیوانوں جی لگا کے کہتے ہو سبحان اللہ اور لالکار کے پورا سبحان اللہ کہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ارے مر جائے گے مر جائیں گے جس کے سینے میں دل ہوگا اور اس دل میں حسین پاک کی بحبت ہوگی وہ خاموش نہیں رہنے سکتا ہے پورا بج میں ایڈبان کین کے طور پر بول دے سلحان اللہ کہ مر جائیں گے 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 ظالم کم اگر ساتھ نہ دیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے ظالم کم اگر ساتھ نہ دیں گے اور یہ دست یزیدی میں کبھی ہاتھ نہ دیں گے یا حسین 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 اکمار دیوافا اکمار دیوافا سا بے دورد کر سجده سا بے دورد کر سجده ارے بے مصل زمانے میں ہے شپیر کا سجدہ یا حسین یا حسین یا حسین یہ سوچ کے آپ حضرت بھی کوئی سوچ رہے ہیں کیا زور سے زور سے زور سے زور سے یا حسین یا حسین یا حسین یہ سوچ کے یہ سوچ کے یہ سوچ کے یہ سوچ کے ابھی تک یہ اللہ محل بھاری ہے شپیر نے گھر بار لتائے یہ سوچ کے شپیر نے گھر بار لتائے ارے نانا کی شریعت پہ کبھی آج نہ آئے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یہ تسکین دلے سیعت اپرار تمہ ہو یا حسین یا حسین یا حسین نہیں میری کیسے پسی ہے میں اس انتظار میں ہوں کہ میرا مجمع کب بول آپ لوگ جلدی بول دیجئے گا میں جلدی آگے بڑا جاؤں گا مقتہ بھی آئے گا مقتہ بھی آئے گا مقتہ بھی آئے گا مقتہ بھی آئے گا عبدالقیوم بھائی مقتہ بھی آئے گا لیکن عبدالقیوم بھائی ایک بار پھر آئے گا حضرت علماء عظام الدین صاحب قبلہ تشریف فرمائیں مسکرہ رہے ہیں ماشاءاللہ حاضر کر رہاں مسکرہ کے کہہ دیں سبحان اللہ یا حسین یا حسین سب لوگ اپنے فائدے کی چیز سوچے گا یا حسین اس اعلان نہیں ہوگا اسی طائب کا آپ کا نظر آنہ ہوگا رائے ہیں کیسٹ بن رہی ہے کیسٹ بن رہی ہے آیڈیو آنے نہیں بنا، بص سمجھ وگا لالہ پورا کے لوگ ہیں کیاستو مجھو وڈیو خریوم بھائی ہیں جی، بہت ذیمہ دار لوگ ہیں اللہ سلامت رکھیں ان کو دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں کہیں نہیں ہے آپ کی نگاہیں خطا کر رہی ہیں آڈیو کیسے بن رہی ہے جن حضرات کو چاہیے وہ ہمارے عبدالقیوم بھائی سے رابطہ کریں گے کرامت 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 ریکارڈنگ سینڈر کی یہ کرامت ہے کہ کیسے تیار ہو رہے ہیں اعلان اچھا ہو گیا جی اعلان اچھا ہو گیا پھر آئیے گا ہاں پہنچاتا ہوں مسکر آ کے کہہ دیں یا حسین یار آپ لوگ مسکر آتے ہیں واقعی اچھا لگتا ہے یہ سب جملے آپ کے مسکر آنے کے لئے تھے خدا پاک اپنے پیارے حبی پہ سکتے میں آپ اگرات کو یوں ہی مسکر آتا ہوا رکھے پورا مجموعہ مسکر آ کے کہہ دیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تسکین تینے صحیح یا دے اپرار تمہیں ہو تسکین دیلے صحیح یا دے اپرار تمہیں ہو تسکین دیلے صحیح یا دے اپرار تمہیں ہو ارے جنت کے جوانوں کے بھی سردار تمہیں ہو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مختہ آگیا مختہ آگیا اور حضور بھی تشریف لانے والے مختہ آگیا اور اس مختہ کو پڑھنے کے بعد جب میں بیٹھوں گا تو یہ فیصلہ کروں گا کہ تقریر کے بعد مجھے کون کون سا کلام پڑھنا ہے کئی سے فیصلہ کروں گا آپ سوچئے گا آپ کی عدالت میں آپ کی عدالت میں اختر پرواز یہ اعلان کر رہا ہے کہ مختہ پڑھنے کے بعد اختر پرواز یہ فیصلہ کرے گا کہ تقریر کے بعد کون سا کلام پڑھنا ہے تیار ہیں تو مسکر آ کے کہہ دیں سبحان اللہ پورا مجموع بولو نا سبحان اللہ اور طرح مسکر آ کے بولو سبحان اللہ یا حسین یا حسین یہ زلدہ کی یہ زلدہ کی پرواز یوں آبات رہے گی یہ زلدہ کی پرواز یوں آبات رہے گی قربانی شپیر صدا یاد رہے گی یا حسین یا حسین یا حسین اگر میں اچھا کام کر رہا ہے اب میں یہ اعلان کر سکتا ہوں ایوم بھائی اب میں یہ اعلان کر سکتا ہوں کہ اس پروگرام کی ریکارڈنگ کیسے کرامت حدی بجرڈیہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں